دوستو بزرگو قرآن قریب ہم سے عراب سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے جس طرح سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے میرے بھائیو بزرگو دوستو ہم اسلام کے فولو کرتے ہیں ہمیں اگر ہم کو اٹھا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ بتائیے اسلام کے تعلق سے آپ کیا کیا جانتے ہیں تو ہم میں مجمع میں بہت سارے کم ایسے ہوں گے جو اسلام کے فرائض بھی جانتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ اسلام میں مسلمانوں کو جینا اسلام پر فرض کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے تو شاید کوئی گنا سکتا ہو کیوں اس کی تعلیم ہم کو نہیں دی جاتی ہے میں بات کروں چھوٹے بچے سے لے کر کے جوان اور بڑا تک ہمارے بچوں کو مکتب میں جو چیزیں دی جا رہی ہے کیا اس سے ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات کا علم حاصل ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو کتنا اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا میرے بھائی بزرگو دوستو یہ قوم سب سے پہلے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تعلیم دیا ہے وہ پڑھ اقرأ بسم ربک اللہ خلق کا تعلیم دیا ہے کہ پڑھئے پڑھئے تو پڑھنے کا تعلیم دیا ہے جس کو پڑھنے کا تعلیم دیا گیا ہو وہ انپڑھ ہو جاہل ہو ہو نہیں سکتا اور جب انپڑھ ہوگا تو سماج کی ساری برائیاں اس کے ساتھ ہوگی وہ حلال اور حرام کو پہچان نہیں کر سکتا تمیز نہیں کر سکتا کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں کہاں جھوٹ بولنا چاہیے کہاں سچ بولنا چاہیے کچھ بھی تمیز نہیں کر سکتا مسجد میں ہم لوگ بیٹھے تھے چند آدمی تھے تو ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں اس لئے جھوٹ نہیں بول سکتا میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لئے جھوٹ نہیں بول سکتا کیا میرا بھائیوں بزرگوں دوستو اس نے صحیح کہا آپ لوگ کوئی بتا سکتے کہ اس نے صحیح کہا نا مسجد میں بیٹھا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں اس لئے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں تو کیا مسجد کے باہر جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں مسجد کے باہر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے میں نے کہا کہ مسجد ہو یا بیت الخلا ہو یا مندر ہو یا چوک چراہا ہو یا دکان ہو مکان ہو کہیں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اور مومن ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک مومن ایک مومن چور ہو سکتا ہے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چور ہو سکتا ہے کہا ایک مومن شرابی ہو سکتا ہے کیا کہاں ہو سکتا ہے گرز کے ساری براہیاں گنایا جو سماج میں چلتا ہے پھرتا ہے تو آخری میں کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے آج میرے بھائی بزرگو دوستو سماج کے اندر جھوٹ کی بہت چلن ہو گیا ہے موبائل میں دیکھے تو جھوٹ بولتا ہے حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس لئے مسلمان کو سب سے زیادہ ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا چاہئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے اسے روکیں گے اور جن چیزوں کو کرنے کے لئے کہا گیا اس کو کریں گے ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان دو آدمی کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے ان کے لئے یہ مجلس سجائی گئی ان سے کارگزاری آپ لوگ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سنگلاک زمین میں کیسے تبلیغ کیا اور کیسے کانٹوں پہ جانا اور پتھر کے نوکیلوں پر چلنا آپ کو گوارہ ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھتکارہ نہیں بلکہ سب کو جو اسلام کی دعوت دیا میں جناب سخاوہ صاحب سے جناب عبرار صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خانہ کعبہ اور نبی کی زیارت نبی کی روزے کی زیارت کر کے آئے تو صرف زیارت ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ آپ آقا کے مشن کو اپنے ساتھ پوری زندگی رکھیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ایک پکے کافر جس کا نام ابو جہل ہے ہمارا آپ سنتے ہیں بارش ہو رہی تھی رات کی بارش تھی اور بلکل بادل گھٹائیں چھائی ہوئی تھی آنکھوں سے ہاتھ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور کڑا کے کے جو ہے سردی تھی ایسے وقت میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ابو جہل کے گھر چلے جاتے ہیں ابو جہل جو ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے رات گزار رہا تھا تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دروازہ کھٹ کھٹائے اور کہا کھٹ کھٹائے تو ابو جہل نے کہا کہ اتنی رات اتنی کڑاکی کی سردی اور بارش ہو رہی ہے ایسی رات میں لگتا ہے کہ کوئی خاص آدمی کوئی خاص کام لے کر میرے پاس آیا ہے جو آدمی میرے پاس آیا ہے میں اس کا کام ضرور کروں گا دروازہ کھولے تو دیکھا کہ آقا نامدار تاجداری بتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے فرمایا کہ محمد آپ یہاں کہاں چچا جان میں یہاں آیا ہوں کہ رات کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں کہ کہیں ہمارا آپ ہلاک نہ ہو جائیں اس لئے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجی ابو جہل کہا کہ اے محمد تیرا ناس ہو تو صرف اس لئے آیا تھا میرے بھائی بزرگو دوستو ہمارے عراب کے آقا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیکھئے کہ تڑپ جاتے تھے کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جانے والے بنے ہر آدمی جنت میں جانے والے بن جائے اس کے لئے میرے بھائی بزرگو دوستو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے اس امت کو ہدایت ہادی بنا کر کے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے آج میرے بھائی بزرگو دوستو دیکھئے کہ جہاں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہوگی ہم عراب شاعروں کی شاعری سن کر کے وہاہی تو دیتے ہیں لیکن کیا اسلام پر عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کردہ چیزوں ہیں فرائض پر ہم عمل کرتے ہیں گا نہیں کرتے ہیں اس لئے سب لوگ ارادہ کیجئے آج کے اس اسٹیج سے یہ پیغام جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا دربار سے نبی کی روزے سے آئے ہیں ان کے درب سے یہ پیغام ہے کہ اے میرے بھائیوں سعودی عرب میں جا کے دیکھو کہ کوئی بے نمازی نہیں ملے گا ان کے درب سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اسلام کا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا فرائض سنت واجبات ہم سب عمل کریں گے کریں گے بھائی انشاءاللہ دورہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو بزرگو ہمیں تمہید کے طور پر بٹھایا گیا تھا ہمارے پیچھے آنے والے ایک بہترین مقرر ہیں آپ حضرہ سے گزارش ہے ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں وما علینا اللہ البلاغ ہمارے پیچھے آنے والے ایک بہترین موضوع